بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبردست اور بہت ہی ٹیسٹی قسم کی بیک پاسٹا مکرونی انتہائی آسان ریسپی ہے اس میں ہم پاسٹا کو بھی بوائل نہیں کریں گے اور بہت جلدی بن کے تیار ہوتی ہے آپ لوگ اس کو منٹوں میں بنا سکتے ہیں تو چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کوئی بھی برتن لیں گے برتن آپ نے تھوڑا سا کھلا لینا ہے اس میں آئل ڈالیں گے یہ تقریباً چھے ٹیبل سپون کے قریب آئل ہے اس میں ایک پیاز ڈالیں گے ایک پیاز ہے بڑے سائز اس کو ہم نے چوب کر لینا ہے باریک سا اور اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے اس کو ہم نے اوورکوپ نہیں کرنا صرف پیاز کو ہلکا سا سوفٹ ہونے تک ایک سے دو منٹ کے لیے ہم پکائیں گے اس میں گارلک ایڈ کریں گے فریش گارلک آپ لوگوں نے کٹ کے ایڈ کرنا ہے یہ تقریباً ایک چمچ ہے تو وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے اب اس کے اندر ہم لوگ چکن ایڈ کریں گے یہ تقریباً چار سو گرام چکن ہے آپ لوگ چکن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں بیف کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو جو پسند ہے آپ لوگ وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے فلیم تھوڑی سی تیز رکھنی ہے جب بھی چکن ایڈ کرتے ہیں بون لیس تو فلیم تھوڑی سی تیز رکھا کریں یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اندر ہم کچھ سپائسیز ڈالیں گے یہ ہے نمک half table spoon چلی فلیکس ہیں half table spoon یہ ہے ریڈ چلی پاوڈر one teaspoon کالی میچ one teaspoon یہ ہے اوریگینو one teaspoon اور پیپری کا پاوڈر بھی half table spoon ہے یہ ساری چیزیں میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گے آپ لوگ ادھر سے دیکھ لیجئے گا اور اس کے اندر یہ میں تین ٹی مارٹر ایڈ کروں گی اس کو آپ چاہیں تو پیوری بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں ریڈی میٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور یا پھر اس طرح سے بہت باریک سے کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ میں نے تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایڈ کیا ہے اب اس کو ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اب یہاں پہ ہم پاسٹا ایڈ کریں گے آپ کسی بھی شیپ میں لے سکتے ہیں یہ میں نے ایک کپ لیا ہے ڈھائی سو گرام کا اور ہنڈرٹ گرام اوپر لیا یعنی کہ یہ تقریباً ساڑھے تین سو سے چار سو گرام کے قریب ہے یہ ایک پورے پیکٹ سے تھوڑی سی کم ہے اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے دو کپ تاکہ اس کے اندر میکرونی اچھے طریقے سے پک جائے یہ ساری ریشوز بھی میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی ڈیڑھ کپ میکرونی میں تقریباً آپ لوگوں نے دو سے ڈھائی کپ پانی کے ایڈ کرنے ہیں اس کو ہم کور کر کے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تقریباً دس منٹ میں یہ بلکل میکرونیز گل جائیں گی یہ دیکھیں جی میکرونی بلکل پک چکی ہے اور یہ سائز میں بھی ڈبل ہو چکی ہے اب یہ تھوڑا سا پانی ہے اس کے اندر اس کو ہم لوگ بلکل ڈرائن نہیں کریں گے ہلکا سا پانی اس کے اندر رکھیں گے اب یہاں پہ ہم نے اس کے اندر کریم ایڈ کرنی ہے یہ میں آدھا پیکٹ کریم کا ڈال رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو آپ فل پیکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے چکن وغیرہ اور کریم وغیرہ کو کمیے زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اگر آپ کے پاس کریم اویلیبل نہیں ہے تو آپ جو گھر میں دودھ سے بلائی اتارتے ہیں اس کو ایک دفعہ پھینٹ کے وہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ تقریباً بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہمیں کرونی آپ لوگوں نے یہاں پہ نمک چیک کر لینا نمک آپ کو کم لگے تو وہ آپ لوگ اور ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو ہم ایک سائیڈ پہ کریں گے اور اس کو ایک ایڈش میں کنورٹ کریں گے ہم لوگ اس کو بیک کریں گے لیکن اگر آپ لوگ بیک نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسی طرح پوٹ کے اندر تھوڑی سی چیز ڈال کے اس کو کور کریں چیز کے میلٹ ہونے تک اور آپ اس کو ویسے ہی کھا سکتے ہیں یہ اوون فرینڈلی ٹری ہے آپ لوگ اوون میں رکھنے والا کوئی بھی برطن لے آپ لوگ ایون کے برف جمانے والا بول بھی لے سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ وہ لے اس طرح سے آپ نے ساری میں کرونے ڈال لی ہے اور یہ ہے پیزا چیز اور مزرائلہ چیز مکس کی ہوئی ہے میں نے یا پھر آپ اپنی پسند کے کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اب اس کو ہم لوگوں نے اوون کے بغیر بیک کرنا ہے ہم اس کو اوون میں بیک نہیں کر رہے اس کی بھی میں ساری ٹریکس آپ کو بتاؤں گی اوون کے آپ اس کے ٹاپ پہ بھی کس طرح سے گولڈن کلر لاسکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک مہنے پرانی کڑا ہی لے لی ہے آپ کوئی بھی پتیلہ کوئی برطن لے سکتے ہیں کوئی بڑے سائز کا ہو اس کو ہم پری ہیٹ کریں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے یہ دیکھیں جی دس منٹ ہو چکے ہیں یہ بلکل گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہمیں ایک سٹینڈ رکھیں گے پہلے کوئی بھی آپ نے اس میں نمک وغیرہ نہیں ڈال لیں یہ میں نے سٹینڈ رکھ دیا ہے اب اس کے اوپر ہم ٹری رکھ دیں گے جو بھی چیز آپ نے بیک کرنی ہے آپ اس میں پیزا پاستا کوئی بھی بریڈ کچھ بھی بیک کر سکتے ہیں ایون کہ اس کے اوپر بھی زبردست گولڈن کلر آئے گا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے اب اس کو ہم کور کر دیں گے اب اس کو ہم کور کر کے پکائیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم رکھنی ہے بلکل لو ہونی چاہیے یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد چیز اس طرح سے میلٹ ہو چکی ہے اب ہم نے اس کے اوپر بھی ہلکا سا گولڈن کلر لانا ہے تو اس کو ہم کور کریں گے اور آگ آپ نے تیز کرنی ہے فل کر دیں لیکن آپ نے صرف دو منٹ کے لیے کرنی ہے دو منٹ میں بھی آپ نے اس کو ایک دفعہ چیک ضرور کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سائیڈوں سے دیکھیں کتنا خوبصورت سا پکنا شروع ہو چکا ہے اور گولڈن کلر آنا شروع ہو چکا ہے اگر آپ اس کو تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے تھوڑی سی تیز آگ پر پکائیں گے میڈیوم ٹو ہائی پر تو کوئی بھی پیزا ہو برگر ہو کچھ بھی ہو اس کے اوپر اچھا سا گولڈن کلر آ جائے گا یہ دیکھیں جی کتنے زبردست طریقے سے پک رہا ہے اس کو میں نے زیادہ گولڈن نہیں کیا کیونکہ اس سے چیز تھوڑی سی ہارڈ ہو جاتی ہے پاستہ کے اوپر لیکن پیزاز کے اوپر وہ بہت اچھا لگتا ہے گولڈن کلر تو آپ لوگ ان میں ٹرائے کر سکتے ہیں اس ٹرک کو یہ دیکھیں جی کتنا زبردست قسم کا پاستہ بن کے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے میکرونی کی یہ ریسپی آپ لوگ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کا چیز پل دیکھیں کتنا زبردست ہے اور اس کے لئے آپ کو کسی بھی اوون کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگ کچھ بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں اگر آپ شیشے کی ٹرے کو یوز کرتے ہوئے تھوڑا سا بھی ڈر رہے ہیں تو آپ لوگ یہ ٹرے مت ہی یوز کریں آپ لوگ کوئی بھی سٹیل کا یا پھر بیکنگ والی جو ہوتے ہیں برتن وہ یوز کریں بہت امیزنگ اس میں بیکنگ ہوتی ہے بہت سا بردست ہوتی ہے اور یہ ایک میتھ ہے کہ جی وہ کچھا رہ جاتا ہے اوپر سے گولڈن نہیں ہوتا اگر آپ لوگ اوپر بھی سٹیل کا ڈھکن ہوگا اور آپ لوگ آگ فل کر کے بنائیں گے تو اوپر ڈھکن سے ہیٹ جائے گی چیز کے اوپر پیزا کے اوپر تو وہ اوپر سے بھی گولڈن ہوگا آپ لوگ کوئی بھی چیز اس طریقے سے بنا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر کمنٹ کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اب میں آؤں گی کسی اچھی سی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ